کریں گے اسی طریقے سے اسلاف کرام جہنم سے بہت ڈرتے تھے اپنے آپ کو اسے بچانے کی فکر کرتے تھے مالک ابن دینا رحمہ اللہ کہتے ہیں اب انہوں نے مسفانی نے ہلو تولیہ میں ہی ذکر کیا ہے کہ اگر میں اس بات کی طاقت رکھوں کہ میں نہ سوں تو کبھی نہیں سوں گا نید یہ فطری چیز ہے اور سونا بھی ضروری ہے صحت کے لئے لئے کہتے ہیں اگر ایسا ہو کہ میں نہ سوں تو میں نہیں سوں گا مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں عذاب نہ جائے اور میں سو رہا ہوں اور اگر میں کچھ ایسے لوگوں کو پا جاؤں میرے کچھ ساتھی ایسے مل جائیں تو میں سب لوگوں کو مختلف محلات میں گلیاں اور کچھوں میں بھیج دوں گا کہ جاؤ سب لوگوں سے کہہ دو لوگوں جہنم سے بچنے کی تیاری کرو لوگوں جہنم سے بچنے کی تیاری کرو لوگوں جہنم کی فکر کرو آخرت کی فکر کرو اسی طریقے سے ابو محسرہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ بستر پہ سونے کرے جاتے تو کہتے کہ کاش کہ میری ماں نے جنانہ ہوتا پھر وہ رونے لگتے رونے لگتے رونے لگتے اور کہا جاتا محسرہ اتنا کیوں رو رہے ہو تو محسرہ کہتے کہ ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم پیسے ہر ایک کو گزرنا ہے جہنم کی پیٹ پر پرسرات رکھا جائے گا سب کو گزرنا ہوگا لیکن یہ بہن ہی بتایا گیا ہے کہ ہم اس کو پار کر لیں گے یا نہیں پار کر پائیں گے اس کے لیے جو ہے روتے ہیں اللہ امین کثیر رحمہ اللہ نے اس اسر کو ذکر کیا ہے عمر بن عبدالعزیر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب عیشہ کی نماز پڑھ لیتے تو مسجد میں ہی بیٹھے رہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرنا شروع کرتے برابر دعا کرتے رہتے روتے رہتے روتے رہتے یہاں تک کی نیت کا غلوہ ہو جاتا تو سو جاتے پھر اچانک بیدار ہوتے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرنے لگتے اور جہے کرام روتے رہتے یہاں تک کی نیت کا غلوہ ہو جاتا تو ناظرین اکرام یہاں پر یہ بات کھل کر کے آئی کہ انبیاء اکرام نے اپنے قوموں کو ڈرائیا انبیاء اکرام خوب جہنم سے ڈرتے رہے صحابہ اکرام جہنم سے ڈرتے رہے اسلاف جہنم سے ڈرتے رہے اور سب تو سب ہے فرشتے جن کو جہنم میں جانا بھی نہیں ہے وہ بھی جہنم سے خوف کھاتے ہیں لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہنم سے خوف کھائیں اور اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں یہ جہنم کی تفصیلات ہم نے سنی ہیں کیسے کیسے اس میں عذاب ہیں کتنی دہشتناک وہاں کے زندگی ہے کتنا ہولناک وہاں کا منظر ہے اس ہولناک منظر سے ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے